خبر ہے اب پھر ایک انکشافات سے بھرپور اور خرل کہانی میں آج خرل صاحب کیا ہے کہاں کہاں آج تمہیں بتا رہے تھے کہ تین صبح میں کرپشنوں کی داستانیں آپ لے آئیں آج جی بلکل جس طرح کال میں نے سعید مہدی کی بات کی ان کا بھی آپ کے سامنے آپ کے سامنے آ گیا خورشیر شاہ کے فرانڈ مین کی جو بات کی وہ بھی آپ کے سامنے کال اس کو طلب کر لیا گیا میاں فتح دین صاحب پنجاب سے شروع ہو کر سندھ سکھر انٹیئر سندھ اور پھر واپس جو آتے ہیں سارا کہ کس طرح کرپشن کی جو بڑی بڑی داستانیں اور کون کون اس پر ریڈار میں آ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب جو ہیں پہلے ان کے حوالے سے کرتے ہیں آج انہوں نے عثمان بزدار صاحب نے جو شباز شریف کا قریبی اور جو نیب زدہ جو چہتے ان کے افسران ہیں بلکل ان کے جو آگے ہواری ہیں درباری تھے وہ پوری طرح انہوں نے احسار میں لے لیا بزدار صاحب کو اور آج بزدار صاحب شباز شریف کا فوٹ پرنٹ پر چلتے ہیں اٹھارہ لوگوں کو انہوں نے لائن اپ کیا تھا بڑے بڑے جو عوضے ہیں ان کو دینے کے لیے اور جو ڈپٹک میں شرف فیصلہ باد اور بعض دیگر جو بڑے اضلاع کے لیے جو لوگوں کو جو ہارڈ فیور قرار دے دیئے اس میں نادر چٹھا نادر چٹھا صاحب یہ ہے ان کی کریڈیشنل جو ہے بڑی ان کی پلس پوائنٹ کہ وہ جب ملتان میں تھے میٹرو کے حوالے سے پروجیکٹ کر رہے تھے تو آر چیمہ جو آپ کو پتہ ہی مہب میں اور اربون روپے کے خانچے انہیں پانچ کروڑ روپے کیک پیکس اور کمیشن کی مبینہ طور پر جو بھی وہ بتا دیں انہیں آر چیمہ کو دیا تھا تو ان کا ایک بہت بڑا یہ ذاری بات ہے پلس پوائنٹ ہے کماؤ پوتھ ہیں تو ان کو ڈی سی فیصل آباد کے لیے کیونکہ سونے کی کان ہے میرا خیال ہے شاید اس کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے فیورٹ قرار دیا جا رہے ہیں سمیر عامر صاحب جو پی ایسو بھی رہے ہیں شباہ شریف کا ساتھ اور ساتھ وہ رہے ہیں ڈی سی لاہور بھی تو ان کو بھی بڑا ایک ذلہ جو ہے ان کے لیے بھی لاتری نکل سکتی ہے پھر اس کے بعد بطور ڈیپٹی سیکرٹری ریاض صاحب جو ہیں وہ شریف آدمی ہے لیکن ان کو بھی چونکہ سی ایم صاحب کو اپنے قریبی جو بندے ہیں شاید ان کو بھی بڑا ذلہ مل جائے پھر فرانٹ مین جو ہم نے بات کی تھی تائر چیما ہو سمیولہ چودری ہو حسد کھوکر ہو ان کے بھائی تور بزدار اور جو لائف سٹائک والے ریٹائرمنٹ لے کے لے کیسر جویدی کپال کیسرانی ہو عمر بزدار ہو جعفر بزدار ہو ایک بندے کا اور انٹرویو آج ہوا ہے آپ نے اہم نام تو چھوڑ دیا وہ رحیل صدیقی ساہ کا بھی آج انٹرویو ہوا ہے دوبارہ پھر ہو گیا آج ان کا دوبارہ انٹرویو کیا گیا ہے وہ سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن ہے تو ان کو شاید سی ایم اڈیشنل چیف سیکرٹی اکنومک افیرز ایک نئی پوسٹ ہے جس کے پاس نہ آفیس ہے نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے وہاں پر لگایا جا رہا ہے مجھے ان کو کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ان کو انٹرویو کے لیے آج بلایا گیا تھا اچھا بارال جو ہم نے بسیم چودری اور لوگ جو ہیں ان کا بھی ہم نے کیا تھا تو ان کو ویٹس ایپ کے ذریعے آپ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے فوراں ٹلیاں کھڑکتی ہیں جب ویٹس ایپ سی ایم کو آتا ہے تو آگے دفتر میں پتا چاہ جاتا ہے اچھا اب یہ میں برے وقتوں میں جو انویسٹر اور میز بانتے بزدار صاحب ایک نئے جو بڑے فرنڈمن ہے وہ سامنے ایس ڈیو ایس ڈیو فیاض بزدار صاحب برے وقتوں کے ساتھ تھی جب بزدار صاحب وزریعالہ نہیں تھے کچھ بھی شاید نہیں تھے لیکن تحصیل ناظم کے بعد کی بات ہے وہ ایس ڈیو جب ان کو سی این ڈیو میں تھے تو ان کے گھر وہ ٹھہرتے تھے اور ان کے انویسٹر بھی ہیں اب شام میں جو ہے ان کی وہاں پہ گزرتی ہیں سیون اور ایٹ کلاب پہ سورج ڈھلتے ہی وہاں پہ اور سب سے ان کے قریبی مال جو بنا ہوا ہے جنہوں کی اپنی پوسٹنگ کے بجائے اب بڑے بڑے عودوں پہ پوسٹنگ کے بہتاہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آمر کریم صاحب وزیراعالہ کی پساندید کی باوجود جو اس وقت شباز شریف صاحب کے پی ایس او لانڈ آڈر تھے ان کو انہوں نے پی ایس او چیف پی ایس او بنا لیا ہے جی میں انہوں کا سیکھ رہا ہوں کوارڈنیشن کے لیے ان کے انویسٹر جو ہے اس کے علاوہ پھر جناب اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو لوگ تو ہیں اب آجائے تھے خرشیر شاہ میں نے بتایا تھا ان کا فرنڈ میں ہے نا فتح دین صاحب تین سو ستاون ایکڑ کی زمین ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ بھی مانگ لیا ہے کل ان کو بلائے گا ستائیس تمر کا نوٹس بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے اور ساتھ ہی ان سے مانگ لیا گیا اور ساتھ روڑی جو نیب ہے وہاں پہ جب چھاپا مارا گیا تو لیٹر بھی لکھے گیا لیکن وہ سب رشتار نہیں کر رہی تھی خرشیر شاہ ان کی فیملی فرنڈ من کمپنیاں ان کی جو پاور وٹانی اور ساری اس کو آج چھاپا مار کے نیب لے آئی ریکارڈ بھی لئی پوچھ کچھ کی گئی اور رضا ربانی صاحب سینٹر رضا ربانی صاحب ایک چیرمنٹ سینٹ وہ خرشیر شاہ صاحب کے وکیل بان کر سامنے آگئے ہمیدان میں اور اس کے ساتھ سعید مہدی صاحب جو ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحبک وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری اور آج تک ماشاءاللہ سینج بیال میں بورڈ میں ایڈ مور کے حوالے سے اور بہت ساری کمپنیوں میں سولہ کمپنیوں قریب تھے تو وہ ان کے اوپر بھی نیب جو ہے اس کی ریپورٹ جو میرے پاس موجود ہے وہ بھی اس کے ریڈار میں ہیں اور اس کمپنی اس کے اندر بہت سارے لوگ اور بھی ہیں اب اس کی لمبی ایک لسٹ ہے جو اس میں ملزم ہیں اس کے بعد ہے جو اس کے بعد آ جاتے ہیں اقبال زیڈ احمد صاحب کی جو ہے ان کی جانب تو اقبال زیڈ احمد صاحب کے سنتالیس ارب سے زائد کے کھاتے نکلے ہیں یہ دس صفحے کی ریپورٹ ہے آپ پڑھتے جائیں آپ کو شرم آئے گی ناظرین کو ہمیشہ آجائے گی کہ کس طرح یہ ان اکاؤنٹس کے اندر ریل پیل ہو رہی تھی اور یہ اقبال زیڈ احمد وہ مشرف ہو وہ زرداری ہو وہ ابھی اس حکومت سے شاید ان کی ڈیل ویل نہیں ہوئی بڑے بڑے میڈیا آوسیز بڑے بڑے ٹائکون کے ساتھ ان کے رابطے اور ان کے کیسز بھی آ رہے ہیں اور ان کے کیسز جو ان کے گھر میں بھی تلاشی ہوئی ہے اور ان کے پوری ڈیٹیل ہے دس صفحے کی ریپورٹ ہے یہ بھی ہم دکھائیں گے اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے تو یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں ساری اور لاہور کے حوالے سے بڑی اہم چیز سلمان گنی صاحب جو سیکرٹری مائنز اینڈ میڈل ہے وہ بھی چیر میں نیب کا جو دورہ ہے وہ بھاری لگتا ہے پڑھ رہا ہے نیب جو لاہور کے ہے اور اس میں جو بھی صرف ٹائم نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے